السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا میسیج ہے جلد بازی نہیں کرنی کیا میسیج ہے بچوں جلد بازی نہیں کرنی کلاس نرسری جونئر سبجیکٹ انگلیش پیج نمبر 54 54, topic, reading, letter Q name of pictures اور letter Q لکھنا تو بچوں سب سے پہلے ہم letter Q کی reading کرتے ہیں یہ کونسا letter ہے Q بچوں یہ کونسا letter ہے Q کونسا letter ہے Q اب ہم name of pictures سکھیں گے Q is for queen Q is for queen Q is for queen Q is for quilt Q is for quilt Q is for question mark Q is for question mark Q is for question mark Q تو بچوں ہاتھ میں pencil پکڑیں اور اب ہم اپنے سبق کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں اب ہم Q لکھنا سیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے یہ جو dot لگا ہوئے اس کے اوپر آپ نے pencil کو رکھنا ہے پھر آہستہ آہستہ یہ جو آگے dots لگے ہوئے آپ نے ان کو ملاتے جانا ہے شاباز کونسا letter لکھ رہے ہیں Q پھر آپ نے دوبارہ سے dot کے اوپر pencil کو رکھنا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ نے اگلے dots کو ملاتے جانا ہے یہ کونسا letter لکھا ہے Q پھر آپ نے اس کے اندر سے پھر دوبارہ سے practice کرنی ہے یہاں پہ آپ نے pencil کو رکھنا ہے آہستہ آہستہ اگلے dots کو ملاتے جانا ہے اس طرح بچوں آپ کا Q لکھا جائے گا آپ نے اس Q کے اندر 8 سے 10 مرتبہ آپ اس کے اندر practice کر سکتے ہیں جتنی دفعہ بھی آپ لکھیں گے اٹھنی دفعہ آپ کی practice اچھے دریقے سے ہو جائے گی پھر آپ نے اس dot کے اوپر pencil کو رکھنا ہے پھر آہستہ آہستہ اگلے dots کو ملانا ہے Q پھر آپ نے اسی طرح جو letter آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے Q Q جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے جیسے یہ دیکھیں dot لگا ہوئے اس کے اوپر آپ نے pencil کو رکھنا ہے پھر آہستہ آہستہ جب اگلے dots کو آپ ملاتے جائیں گے تو آپ کا Q لکھا جائے گا ٹھیک ہے جتنی دفعہ بھی آپ بچوں practice کریں گے اتنی دفعہ آپ کا Q اچھا لکھا جائے گا جو بھی letter لکھ رہے ہیں number لکھ رہے ہیں یا آپ حرف لکھ رہے ہیں آپ جتنی دفعہ بھی لکھیں گے آپ اتنی دفعہ اچھے سے practice ہو جائے گی آپ نے جتنی دفعہ لکھنا ہے اتنی دفعہ آپ نے ان کو پڑھنا بھی ہے ٹھیک ہے یہ konsolator لکھ رہے ہیں Q Q Q Q konsolator لکھ رہے ہیں Q تو بچوں اس طرح آپ page number 54 مکمل ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم نے Q کی reading کی پھر ہم نے name of picture سیکھے پھر ہم نے Q لکھنا سیکھا بچوں آپ نے اچھے طریقے سے اور خوبصورت کر کے کام لکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ